السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ رکو نمبر ٹین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ آخرکار ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہیں یہ لوگ خدا کی قسم کھاکا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہیں حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہیں ہیں وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتقب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئے تو انہی کے لئے بہتر ہیں اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تاکہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم حیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے اہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواد تک نہیں ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی اس بد اہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہیں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کی محفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چاندتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رہے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشکت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خواہو ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ پاسک لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا اب اس کی تفسیر پڑیں گے یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے مطالق کو یقینی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں البتہ روایت میں ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی مثلا ایک منافق نے ایک مسلمان نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہیں جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدو سے بھی بتر ہیں ایک اور روایت میں ہیں کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونڈنی گم ہو گئی اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مزاک اڑایا اور آپ اس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونڈنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوی تبوک کے زمانے میں کی تھی ایک موقع پر انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ رات کے وقت سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کٹ میں پینگ دے انہوں نے آپس میں یہ بھی تے کر لیا تاکہ اگر تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہو تو فوراں مدینہ میں عبداللہ بن عبی کے سر پر تاج شاہی کر رکھ دیا جائے گا موسیقی